بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل کی مجلس میں تیمم کے مسائل سے متعلق بات چل رہی ہے اور آپ کے سامنے تیمم کا طریقہ تیمم کے فرائز اور اسی طرح وہ کون سی صورتیں ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے جائز ہو جاتا ہے کہ وہ پانی کے بجائے پاک مٹی یا پاک پتھر پہ تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکے یہ باتیں الحمدللہ پچھلی مجالس میں وضاحت کے ساتھ آ چکی ہیں آج کی مجلس میں دو باتیں سمجھنی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس دین کے اندر ہر عمل کا ایک خوبصورت طریقہ رکھا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کا سنت طریقہ ہے ایک ہوتا ہے نا عمل کرنا ایک ہوتا ہے عمل کو سنت کے مطابق کرنا سنت سے ہر چیز خوبصورت بن جاتی تو ہم دیکھتے ہیں بھئی نماز میں بھی یہ سنت ہے وضو میں یہ سنت ہے غسل میں یہ سنت ہے اسی طرح یہ تیمم جو ایک مسلمان کرتا ہے مٹی اور پتھر پہ تو اس میں بھی سنتیں ہیں اب تیمم کی سنتیں کیا ہیں انشاءاللہ وہ عرض ہوں گے آج کی مجلس میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی سنت تو ہے بسم اللہ پڑھنا یہ تقریبا ہر عمل کے شروع میں ہے چاہے وہ وضو ہے چاہے وہ غسل ہے چاہے وہ تیمم ہے البتہ چونکہ غسل اس حالت میں ہوتا ہے کہ انسان کا کبھی سطر کھلا ہوتا ہے اور وہ ہمام میں ہوتا ہے اور کبھی بیت الخلا اور اٹیش بات ہوتے ہیں تو اس لئے بسم اللہ جو ہے وہ زبان سے نہ پڑھی جائے دل میں پڑھ لی جائے تیمم کے اندر بھی پہلی سنت یہ ہے کہ ایک مسلمان جب تیمم شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھ لے ایک دفعہ اسی طریقے سے تیمم میں سنت ہے کہ ہتیلیوں کا رخ زمین کی طرف رکھے یعنی مٹی پر یا پتھر پہ ہاتھ مارنا ہے نا تو اگر کوئی کہے کہ جی میں ایسے ہاتھ مار دیتا ہوں بات سمجھ گئے تو ایسا کرنا خلاف سنت ہے اگرچہ کوئی ایسا کر کے چہرے پر پھیر دے ہاتھوں پر پھیر دے تیمم ہو جائے گا کام ہو جائے گا لیکن سنت ترطیب کے خلاف ہوگا تو تیمم میں سنت یہ ہے کہ جب دونوں ہاتھ مٹی پر یا پتھر پہ مارے تو کس جانب سے مارے ہتھیلیوں کی طرف سے اس کو ہتھیلی کہتے ہیں اندر والا عیسیٰ تو دونوں ہاتھ ہتھیلیوں کی طرف سے زمین پر یا پتھر پر رکھنا یہ بھی سنت ہے اچھا اسی طریقے سے تیمم میں سنت ہے یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب ہاتھوں کو مٹی یا پتھر پہ رکھے تو پہلے ان کو آگے لے جائے پھر پیچھے لے آئے نہیں سمجھے بات جیسے اگر آپ نے مٹی پہ ہاتھ مارے نا ذہن میں تو یہ ہے کہ ہاتھ مار دی ہے اس پہ پھر چہرے پہ سنت یہ ہے کہ ہاتھ مارنے کے بعد تھوڑا سا ہاتھوں کو آگے لے جائیں پھر انہی ہاتھوں کو تھوڑا سا پیچھے لے آئے بات سمجھ گیا تو ہاتھوں کو آگے لے جانا پھر انہی ہاتھوں کو تھوڑا سا پیچھے لانا یہ بھی تیمم کے اندر کیا ہے سنت ہے اسی طریقے سے جب ہاتھوں کو مارے آگے لے جائے پیچھے لے آئے پھر ان ہاتھوں کو جھاڑنا یہ بھی سنت ہے بعض دفعہ مٹی لگ جائے گی نا ہاتھوں پہ مٹی لگی ہوگی اب اگر اسی طرح انسان چہرے پہ مار دے تو تہمم تو ہو جائے گا لیکن چہرہ ذرا سا خطرناک بھی ہو جائے گا تو اس لئے بہتر یہ کہ ہاتھوں کو کیا کر دے جھاڑ دے اس کو تاکہ وہ جھڑ جائے صاف ہو جائے پھر انسان تہمم کر لے یہ بھی سنت ہے اسی طریقے سے جب ہاتھوں کو پتھر یا مٹی پر رکھے اور آگے پیشے لے جائے تو بالکل انگلیاں ایسی ملی بھی نہ ہو بلکہ کھلی ہوئی ہو نورمل حالت میں جیسے ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوتی ہے اسی طرح ان کو کھلا رکھے ان کو بند نہ رکھے اور اسی طرح تہمم میں سنت ہے کہ وہ ترتیب کے ساتھ ہو ترتیب کا مطلب اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم نے پہلی مجلس میں بات کی تھی کہ تہمم میں کتنے فرض ہیں جی تین فرض ہیں پہلے 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 پ بھی سنت ہے اگر کسی نے الٹا کر دیا کہ پہلے بجائے چہرے کے ہاتھوں کا مسا پہلے کر دیا پھر چہرے کا کر دیا تیمم تو ہو جائے گا سنت کے خلاف ہو جائے گا بات سمجھ گئے اور اسی طریقے سے تیمم میں آخری سنت یہ ہے کہ وہ متوالین ہو پی در پہ وقفہ نہ ہو درمیان کے اندر ایسے ایک آدمی تیمم کر رہا ہے نیت کر لی اور نیت کے بعد اب آستینے چڑھائی ہوئی ہے اب ہماری یہ غلطی وضو میں بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ بولنے کی باتوں کی عادت بہت زیادہ ہو گئی تو اب وضو شروع کیا اور پھر کوئی ساتھی آیا اس سے ایک ڈیڑھ دو منٹ پورے حال احوال کر لی پھر تھوڑا سا وضو آگے کیا پھر دیکھا دوسرا ساتھی آیا اس سے بھی تھوڑی سی گب شپ کر لی یہ خلاف سنت ہے وضو میں بھی یہ کرنا خلاف سنت ہے تیمم میں بھی کرنا خلاف سنت لہٰذا انسان جب تیمم کرے تو پہ در پہ ہو بس فوراں فوراں ہو درمیان کے اندر کوئی وقفہ نہ لائے بات سمجھ گئے یہ تو تیمم کی سنتیں تھی دوسری بات جو آج کی مجلس میں سمجھنے کی ہے کہ جس طرح ایک مسلمان جانتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جیسے مثال کے طور پہ اب سب با وضو بیٹھے ہیں انشاءاللہ اور اب کسی کو پشاپ کا تقاضہ ہوا وہ اشروم گیا فارغ ہو کے آیا تو وضو ٹوٹ گیا نا تو بیٹھالخلا جا کے چھوٹا تقاضہ ہو بڑا تقاضہ ہو یا ریح خارج ہو جائے یہ چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں تیمم کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جائے گا تو بالکل سادہ سی بات ہے کہ بھئی تیمم کو آپ نے کس عمل کے قائم مقام کیا تھا وضو کا قائم مقام بنایا نا ہمیں پانی نہیں ملا تھا پانی نہیں ملا تو ہم وضو نہیں کر سکے غسل نہیں کر سکے یہ ان کا قائم مقام ہے جن چیزوں سے وضو اور غسل ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا سیدھ اسی بات ہے ایک مسلمان نے تیمم کیا اور تیمم کرنے کے بعد پھر اس کے پیٹ میں درد ہوا ریح خارج ہو گئی تو تیمم کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا نیا تیمم کرنا پڑے گا پانی نہیں ملے تو تو ایک تو یاد رکھیں کہ وہ ساری چیزیں جو وضو کو توڑنے والی ہے وہی چیزیں تیمم کو بھی توڑ دے گی ٹھیک ہوگی بات اسی طریقے سے اگر تیمم کرنے والے کو پانی مل گیا پہلے تو پانی نہیں تھا تیمم کرنا تھا تیمم کر کے نماز پڑھ لی چلے جی آگے روانہ ہو گئے آگے ایک پندرہ بیس منٹ کے سفر کے بعد دیکھا کہ آگے ایک نل لگا ہے اور اس سے بھرپور پانی ساف سترہ آ رہا ہے پانی کی روئیت ہو گئی پانی نظر آ گیا تو چونکہ پانی کے عدم وجود کی وجہ سے تیمم کی اجازت تھی پانی مل گیا اور پانی پر قدرت بھی ہے تو لہٰذا اس کی وجہ سے بھی تیمم کیا ہو جائے گا ڈھوٹ جائے گا لہٰذا اب آئندہ کی نماز کے لیے یہ بات یاد رکھیں جو آگے آنے والی نماز ہے اس کے لیے یہ بندہ وضو کر کے نماز کی تیاری کرے جو تیمم سے پڑھ لی وہ تو ہو گئی اس کی ٹینشن نہیں ہے آگے کی بات ہو رہی اچھا اسی طریقے سے پانی کے نظر آنے سے تیمم ٹوٹے گا لیکن پانی کتنا ہو اب ایسا تو نہیں ہے کہ ایک آدمی تیمم کر کے جا رہا ہے سامنے دیکھا کہ بھئی گلاس کے اندر کوئی پانی پی رہا ہے تو پانی تو ہے لیکن کیا ایک چھوٹے سے گلاس سے وضو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو اگر اس نے تیمم کیا تھا وضو کے لیے اور پانی اتنا ہے جو وضو کے لیے کافی ہے مثال کے طور پر لوٹا ہے جس سے چار فرض ہو سکتے ہیں اتنا پانی نظر آ گیا تو تیمم ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے اور اگر کسی مسلمان نے تیمم کیا تھا غسل کے لیے کہ اس کو غسل کی حاجت ہوئی اور پانی نہیں ملا آگے چل کر نظر آیا کہ جی ایک لوٹا ہے ایک لوٹے سے غسل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہاں ایک بالٹی سے ہو سکتا ہے تو مقصد ایک آسان سادہ سی بات ہو گئی کہ وہ پانی تیمم کو توڑے گا جو پانی ہمارے وضو کے لیے کافی ہو جائے یا غسل کی صورت میں غسل کے لیے کافی ہو جائے صرف ایسا نہیں ہے کہ پانی کی ایک چھوٹی سی بوتل نظر آئی اور کہا بھئی تیمم چلا گیا آپ کا یہ بھی سمجھنا ضروری اچھا اسی طریقے سے ایک مسئلہ فقہاں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی تیمم کر کے نماز پڑھ کے چل پڑا اس کو پانی نہیں ملا چلتے 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 اگلے مقام پہ پہنچا اب اگلی نماز کا وقت ہوا اگلی نماز کا اب بھی پانی نہیں ملا نا اس کو تو یہ اس تیمم سے اگلی نماز بھی پڑے گا ایسا ہی ہے نا جب تک پانی نہیں ملے تو تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے چاہے کتنی نماز ہیں اور کتنے ہی عرصے کی ہو پانی نہیں مسئلہ عجیب ہے یہاں پر کہ ایک مسلمان نے تیمم کیا نماز پڑھ لی چل پڑا اگلی نماز کے وقت میں ایک مقام پر پہنچا اور دیکھا پانی نہیں ہے وہاں کسی ساتھی نے اس کو کہا کہ بھئی آپ جب آ رہے تھے نا فلاں جگہ پہ آپ گزرے اس نے کہا ہاں ہاں گزرا بھئی وہاں تو پانی تھا نا اب وہ جگہ بہت پیچھے رہ گئی ہے ایک میل سے زیادہ ہے وہ جگہ آپ اگر مسئلہ سمجھ رہے ہو یہ وہاں کو کروس کر کے تجاوز کر کے آ چکا ہے اب اگلی نماز میں پہنچا ہے اور یہاں کسی نے کہا کہ وہ فلاں مقام جہاں سے آپ گزرے وہاں تو پانی تھا اب آپ یہ بتائیں کہ وہ راستے میں جس پانی سے یہ گزر گیا لیکن اس نے دیکھا نہیں نہ اس کو پتا چلا نہ اس کے علم میں تھا کیا اب کا یہ علم اس کے استعمم کو توڑے گا نہیں توڑے گا اس لیے کہ یہ اس سے باخبر ہی نہیں ہو سکا پتا نہیں چل سکا اس کو لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا تعمم برقرار رہے اسی طریقے سے آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ بعض دفعہ تعمم کیا جاتا ہے بیماری کی وجہ سے پانی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں پانی تو ہے سب کچھ ہے لیکن مرض بیماری کوئی بخار کوئی زخم ایسا ہے کہ ڈاکٹر طبیب نے منع کیا تھا کہ بھئی پانی نہ لگائیں جسم سے ہوتا ہے تو اس نے تعمم کر کے نماز شروع کر دی تو اگر وہ بیماری ختم ہو گئے بات سمجھ گئے مثال کے طور پہ آج عشاء تک یہ تعمم کر کے نمازیں پڑھ رہا تھا لیکن صبح جب فجر کے لیے اٹھا تو اس نے ٹیمپریچر اپنا چیک کیا تو بخار بلکل نہیں نارمل ہو چکا تو جس بیماری کی وجہ سے تعمم کی اجازت تھی وہ بیماری چلی گئی اب تعمم کرے گا نہیں کرے گا وہ عذر ختم ہو گیا نا تو تعمم کی اجازت بھی اس کے ساتھ ختم ہو گئی لہذا اب یہ آگے بزو کر کے اپنی نمازوں کو شروع کر دے اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ اور یہ پیش آ بھی سکتا ہے اور آتا بھی ایک مسافر ٹرین میں جا رہا ہے ریل گاڑی اب دیکھیں ہمارے چونکہ اسلامی ملک میں ہے اسلامی ریاست میں ہے ہمارے ہاں ٹرین میں پانی ہوتا ہے واش روم ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ گھر جیسا انتظام میں کسی درجہ میں ہوتا ہے اور انسان فارغ بھی ہوتا ہے وضو بھی اس میں کر سکتا ہے ٹھیک ہے دکھے مکھے لگتے ہیں لیکن وضو کر لیتا ہے لیکن اگر بلفرست ٹرین کا پانی سب کا سب ختم ہو گیا وہ بھی جاتا ہے ٹرین میں پانی ختم ہو گیا اور ٹرین میں کسی بندے کے پاس بھی پانی نہیں ہے یعنی جہاں تک یہ ٹرین میں جا سکتا ہے پانی نہیں ختم ہو گئے اب پانی کے استعمال کی کوئی شکل ان لوگوں کے پاس نہیں تو نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے تو ان سے کہا گیا کہ آپ تیممم کر کے اپنی نماز پڑھ لی تیمم کر لیا نماز پڑھ لی فارغ ہو کے پھر بیٹھ گئے اب تو وقت گزاری ہے نا تو کھڑکی سے باہر دیکھ رہے وہ سامنے کھیت میں ٹیوب ویل چل رہا ہے وہ پانی نظر آ گیا ٹرین میں جلتے ہوئے لوگوں کو پانی نظر آ گیا تیمم کا کیا حکم ہوگا دوست ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا اس لیے کہ ٹرین کو روکنا اور اپنی ترتیب پہ چلانا یہ اختیار میں یہ نہیں تو اپنی گاڑی میں انسان کر سکتا ہے ٹرین میں تھوڑی کر سکتا ہے کہ ایک انسان کہ مجھے پانی نظر آ گیا زنجیر کھینچے بھئی جلدی زنجیر کھینچے یعنی ہر چیز کو شریعت میں سمجھنا بہت ضروری انسان کے دائرہ کار کی حد کیا ہے انسان کے اختیار کی حد کیا ہے تکلیف مالہ یتاق نہیں ہے اس میں بعض دفعہ مسائل سے بے خبری ہوتی ساتھیوں کو ہم پریشانی نہیں ہے ہاں جو سڑک پہ جاتی ہوئی گاڑی ہے وہ اختیار کی چیز ہے اس کو انسان روک بھی سکتا ہے پابند بھی کر سکتا ہے شرط بھی لگا سکتا ہے اس کے ساتھ جیسے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے جماعت والے کہتے ہیں بھئی کچھ بھی پانچ وقت کے لئے گاڑی روکیں گے شرط لگ گئی بس بات ختم ہوگئی اس سے تو ٹرین میں چلتا ہوا مسافر اپنے اختیار سے نہ گاڑی روک سکتا نہ چلا سکتا لہذا ٹرین سے جو پانی نظر آئے چاہے وہ زیادہ مقدار میں ہو کتنا بھی ہو اس سے ان مسافروں کا تیمم نہیں ٹوٹے گا یہ تیمم ان کا برقرار رہے گا باقی انشاءاللہ کچھ مسائل ہیں وائندہ درس میں اللہ کریم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ صلات و السلام و علیہ سلام و صلی اللہ و سلام و علیہ نبینا و محمد و آلہ و اصحابه اجمعین برحمت و اللہ